بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ ویلوک کے کچن میں خوش آمدید آج بہت زبردست قسم کی ڈش تیار ہو رہی ہے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے اور میرا واشٹرائم بھی پورا ہو جائے نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن کو بھی بریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو دوست کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اور لائک امن شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے اس سے میری حوصلہ اگزائی ہوتی ہے مجھے خوشی ہوتی ہے تو مطن سے آج میں بنا رہی ہوں مطن گریوی مسالہ جو کے انتہائی زبردست قسم کی ڈش ہے آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو سب لوگ آپ کی تعریف کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے آپ نے بس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے میں نے تقریباً ایک پاؤ دہی لیا اور اس کو میں نے اچھا سا پھینٹ لیا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے پانی بھی شامل کیا اس میں تاکہ یہ اچھا سا میرینیٹ ہو جائے تو یہاں پر مسالے جو میں نے لیا ہے وہ ہے کہ سوری میں تھی آدھی چاہی کا چمچ بہت ضروری ہے یہ ڈالنا اس سے بہت زبردست قسم کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے اور آدھی چاہی کی چمچ ہی میں نے لیا ہے کٹا ہوا زیرا دھنیا پاودر اور یہاں پر ہے آدھی چاہی کا چمچ گرم مسالہ مکس پاودر یہ اس میں سب چیزیں مکس ہیں جو بھی گرم مسالے میں ہوتی ہیں اور آدھی چاہی کی چمچ ہے زیرا پاودر یہ بھی ڈالنا بہت ضروری ہے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھی خوشبو آتی ہے آدھی چاہی کی چمچ سے تھوڑی سی زیادہ ہے لارمیچ پاودر آپ اپنی مرضی سے لے لیں کم زیادہ آدھی چاہی کی چمچ ہلدی لی ہے اور آدھی چاہی کی چمچ میں نے نمک لیا ہے اچھا سا مکس کر لیتی ہے بہت ہی زبردست بنتی ہے یہ ڈش اور بہت آسان ہے بہت جلدی سے بن جاتی ہے سارے مسالے جو ہے نا وہ اچھے سے مکس کر لیے اور ابھی سے نموں میں پانی آ رہا ہے یہاں پر ہی مسالے دیکھ کے ٹھیک ہے اور گوشت کو جو ہے نا میں نے مطن کو اچھا سا دھونے کے بعد جو ہے وہ میں نے درائی ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پانی اس کا نچر چکا ہے میں سارا مطن جو ہے وہ اسی میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے یہ رکھیں ہڈی والا ہے ہڈی والے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہڈی کے بغیر ٹیسٹ اچھا نہیں آتا اس کو ہم اچھا سا مکس کر کے اور میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے زیادہ دیر نہیں کم از کم ایک گھنٹہ ٹھیک ہے دو ڈھائی گھنٹے رکھیں گے تو زیادہ اچھی بات ہے لیکن ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک گھنٹے کے لیے رکھ رہی ہوں اور ایک گھنٹے کے لیے فریج میں اس کو رکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم اپنا مسالہ وغیرہ تیار کرتے ہیں دوسرا جو ہمیں اگلا مرحلہ ہے ہمارا مطن گریوی بنانے کا بہت زبردست بہت شاندار قسم کی یہ ڈیش ہے یقیناً آپ کو پسند آئے گی اور آپ جس کو بھی کھلائیں گے اس کو بھی پسند آئے گی دیکھیں اس طرح میں نے اس کو اچھا سا ڈپ کر کے اس میں رکھ دیا ہے اس لئے میں نے اس کو تھوڑا سا پتلا کیا تھا تاکہ یہ اچھا سا دیپ ہو جائے بیچ میں ہمیں اُلٹا پُلٹا کرنے کی اس کو ضرورت نہ پڑے تو یہاں پر میں نے رکھ دیا اور میں اس کو فریج میں رکھتی ہوں اور اگلی تیاری کرتی ہوں میری نیٹ کو کیے ہوئے ہمیں تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے میں ایک دوسرے کام کر رہی تھی اس لئے ورنہ میں نے آپ کو آتا کہ میں ایک گھنٹہ رکھوں گی لیکن تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا ہے تو یہاں پر میں نے ایک تقریباً سات سے آٹھ کھانے کی چمچ گھی لیا ہے گھی میلٹ ہو گیا ہے اور گرم ہو گیا ہے میں اس میں ایک کھانے کی چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے نا یہ بہت زبزر خوشبو آتی ہے اور یہ جب ہم پیاس کا پیسٹ بناتے ہیں تو لیسن ادرک کا پیسٹ پہلے ڈالتے ہیں تاکہ وہ اچھے سپرائی ہو جائے ورنہ پیاس کا پیسٹ تھوڑا سا براون کرنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی ساتھ ہی اس میں میں ڈالوں گی تین ادر سبزلائچی جو کہ میں نے کھول لیا ہے ان کا موں اور ان کے دانے بھی جو ہیں وہ لگ لگ نکل رہے ہیں باہر اور یہاں پر میں کھڑی پتہ ڈالوں گی تھوڑا سا ٹھیک ہے بہت اچھے خوشبو آتی ہے اور یہاں پر جی میرے پاس دیکھیں یہاں پر میرے پاس پیسٹ ہے دو درمیانے سائز کی پیاس اور تقریباً چار ہری مرچیں یہاں میں نے پیسٹ بنا لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے ڈال دیا اور اس پیسٹ کو ہم نے کرنا ہے اچھا سا فرائی تقریباً چھے سے سات منٹ لگیں گے ہری مرچوں کو جو ہے نا وہ میں نے مکمل طور پر نہیں پیسا تھوڑے سی پسگی ہیں تھوڑی سی جو ہے میرے موٹی ہی رکھی ہیں کٹ کے اسے بہت اچھا دیس رولوک آئے گی کیا تو ہوگی ہے الحمدللہ پرائی اچھے سے یہ دیکھیں اور اب جو ہے نا ہم اس میں یہ میرینیٹ گوشٹ جو ہے یہ تمام مسالے کے ساتھ ہی ڈال رہے ہیں بہت اچھا سا یہ ہو چکا ہے میرینیٹ اب ہم اس کو بھونیں گے تقریباً سات آٹھ منٹ ہمیں لگیں گے اس کو بھوننے میں پانی سکھانا ہے ہم نے اچھا جی تقریباً دس منٹ لگے ہیں اس کو بھوننے میں مجھے کیونکہ دہی کا پانی کافی زیادہ تھا اور یہی اس کی خاصیت ہے کہ دہی کے پانی میں ہی یہ پکے گا تو آردہ سے زیادہ یہ گل چکا ہے تو گھیس نے چھوڑ دیا ہے اب یہاں پر میں پانی شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا میں پانی شامل کروں گی اور کوکر کو دس منٹ کیلئے بند کروں گی تاکہ گوشٹ جو ہے وہ مکمل طور پر گل جائے بہت ہی آسان اور جھڑ پچ سی ریسپی ہے جی بہت ہی آسان ہے اور مزیدار جو اتنی ہے کہ آپ جب کھائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو کوکر میں دس منٹ کے لئے بند کرتی ہوں پھر ملتے ہیں اچھا جی دس منٹ پکانے کے بعد جو ہے جو ہے گوشٹ الحمدللہ اچھا سا گل گیا ہے اب ہم اس میں جو پانی ہے نا تھوڑا سا اس کو تیز آنچ پر پکا لیں گے لیکن ساتھ میں ہم ہری مرچے ہیں میرے پاس کٹی ہوئی دو عدد سابود ہی ہے میرے بیچ میں سے کٹ لگایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اور ہرا دھنیا ہے یہ ڈالتے ہیں اور ہرا دھنیا کچھ گارنشن کے لئے رکھ لیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح خوشبو اور غائقہ آجے گا اس میں تو ایک سے دو منٹ تیز آنچ پر پکانے کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں لین جی تیار ہے الحمدلللہ ہماری متن گریوی جو کہ بہت ہی مجھے دار بنی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو بھی پریس کریں اور اس کے علاوہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں میں بار بار ریکویسٹ کرتی ہوں آپ لوگوں سے تو اس جھٹ پڑ سی ویڈیو کے ساتھ ہی جو کہ بہت ہی مجھے دار بھی ہے اور بہت آسان ہے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ